السلام علیکم دوستو امید آپ کر وحافظ سے ہوں گے دوستو حافظ طاہر قادری نے پورڈکاشٹ کے دوران مفتی سلمان ازہری صاحب سے کافی سوالات کیے اور ایسے ایسے سوالات کیے کہ شاید اب تک کسی نے ایسے سوال کیوں ہوں مفتی سلمان ازہری صاحب کی لائف اشٹیل کے بارے میں پوچھا ان کے کپڑوں کے بارے میں معلوم کیا یہاں تک ان کے شادی کے بارے میں بچوں کے بارے میں معلوم کیا مفتی سلمان اظہری صاحب کی برادری کے بارے معلوم کیا کہ آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے بھی تمام سوالات کے جباب دیئے آپ حضرات مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی خود سن لیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی خود سن لیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی خود سن لیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی خود سن لیں کا سب سے پہلے میں اس بات کی آپ کو آگاہی دے دوں میں وہ چیز نہیں ہوں کہ جس کو پہچانا جائے یا جس کو دیکھا جائے ہماری جو کچھ بھی حیثیت ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور پھر میں نے بھی یہ اپنا تعریف اور اپنا انٹرڈیکشن اسی سے کرانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے جس سے حضرت بیدم وارثی نے کہا تھا سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بے دم یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے ہماری اصل شناک تو یہ ہے باقی جو پرسنل سوالات ہیں انٹریسٹ کے لیے اگر آپ نے سوال کیا یا ناظرین آپ کے چاہتے ہیں تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں اندوستان کے صوبہ کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں میری پیدائش کرناٹک کا ایک شہر ہے حبلی اس کے قریب میں ایک قصبہ ہے تڑس نام سے وہاں ہماری ولادت ہوئی ایسے میرے والد گرامی بڑے علم دین اور وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے کیرلا سے صوبہ کیرلا ایک ہندوستان کا علاقہ ہے اور وہاں سے وہ اپنی دینی خدمات کے لیے کرناٹک میں آ کر کے بسے بلکہ میرے دادا ہی آئے تھے اور پھر اس کے بعد ہم وہیں آباد ہوئے اور پھر جہاں تک آپ نے برادری کے متعلق سوال کیا ہے اس سلسلے میں بھی ہمارا خاندانی وطیرہ ہی رہا ہے میرے والد گرامی اس بات سے ہمیں منع کرتے تھے کہ نہ سب لوگوں کے اپاس ظاہر کر کے اپنی فوقیت بتانا یہ مناسب نہیں کبھی انہوں نے بھی اس چیز کا ہم لوگوں کو حکم بھی نہیں دیا اور نہ ہی اظہار کرتے لیکن الحمدللہ میرا خاندان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے خاندان میں ابھی بھی تقریباً 148 علماء موجود ہیں دوست مفتی سلمان ازہری صاحب کو اللہ تعالی نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے ایک بقت تھا کہ لوگ آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے جب سے آپ نے اس بدبقت جہانمی کو مباہلہ کی دابت دی اللہ تعالی نے آپ کو بلندیاں تا فرمائی کیونکہ اللہ تعالی کے محبوب کی عزت کی خاطر حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب نے اپنی جان کو مباہلہ کیلئے پیش کر دیا اور اس بدبقت سے کہا کہ تُو اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر اور میں بھی اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرتا ہوں لیکن یہ بدبقت اس بات کیلئے تیار نہ ہوا اور اس سے پیچھے ہٹ گیا تب سے اللہ تعالی نے حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کو ایک بلندیاں تا فرمائی ہیں اور مفتی سلمان ازہری صاحب کی عظمت اور محبت ہر مسلمان کے دل میں ڈال دی اور آج یہ بقت ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے دیدار کے لئے لوگوں کا حجیوم لگا رہتا ہے ہمارے پیرو مرشد کے اخوب فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لئے زندگی ہے نبی کی نبی کے لئے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لئے جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لئے